نمسکر ساتھیوں میں ہوں پرکاس چودری آج پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ساتھیوں آج ہم چرچہ کریں گے یوروپ مہدیب کی یوروپ کانٹیننٹ جو کی ساتھیوں ویسو کا چھٹا بڑا کانٹیننٹ ہے اس سے پہلے میں نے پانچ مہدیب کمپلیٹ کروا دیا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو ساتھیوں جرور دیکھیں آپ کے ایکجامز کے درشتی سے بہت امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں اور آج بات کریں گے یوروپ مہدیب کی کس طرح کی ایکجامز میں کس نے آئے ہوئے ہیں اور کیسے پرسنا ایکجامز میں پوچھے جانے کی سنبھاؤنا بنتی ہے یہ سبھی چرچہیں آج ہم اس ویڈیو کے مہدیب سے کریں گے تو ساتھیوں سری درونہ چارے کلاسیز کی اس یوٹیوب چینل کو آپ جرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ میں لگتار آپ کے سامنے چاہی سے اتحاس کے کلاسیز اس کے ساتھ ساتھ میں پولٹیکل سائنس کی ہو جوگرافی کی ہو یا پھر سائیکلوجی کی ہو سائنس کی ہو ہندی کی ہو یہ سبھی کلاسیز لگتار آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو آپ لگتار ساتھی اس کو سیر کرتے رہے ویڈیوز کو اور دیکھتے رہیے کیونکہ کورونا ٹائم چل رہا ہے لگتار آپ کی جو اسکول کولیج کوچنگ ہے ان پر لگتار پابندی لگائی جا رہی ہے کیونکہ ابھی بھی یہ کافی دن بعد میں کھلیں گے اس کے ساتھ ساتھیوں ایک اور مہتپون سوچنا یو جی اور پی جی اگزام جو لگنے والی تھی اس کی فائنل یئر کی اگزام وہ بھی پوسٹ پونڈ کر دی گئی ہیں لیکن ابھی حالی کے اندر جو اپنا سکشہ جو ہوم منسٹری ہے اس کے اندر سے ایک فیصلہ آیا ہے ایم اے چار ڈی جو مانو سنسادن وکاس منترالہ ہے وہاں سے تو انہوں نے ساتھیوں کہایا کہ جو پی جی اگزام سے ان کو لینا جروری ہے لیکن کئی راجیوں میں جیسے راجستان ہے مدی پردین سے چھتیس گڑے کئی راجیوں کے اندر ساتھی اس کو پوسٹ پونڈ کر دیا گیا ہے تو آپ اپنی تیاری بنائے رکھیں چاہی سے آپ کوئی سی بھی سٹریم سے ہو مطلب اس ٹائم کے اندر جتنا آپ پڑھوگے اتنا آپ کے لئے بیشت رہے گا کیونکہ ساتھیوں کمپیٹیسن کا ٹائم ہے اور کمپیٹیسن بہت مہتپونڈ ہے کیونکہ سیٹے کم ملیں گے اور آپ کو بھیڑ جدہ ملے گی اس بھیڑ میں سے آپ کو کیسے رینک لانی ہے یہ آپ کے لئے بہتر رہے گا کیا لگاتار آپ پڑھتے رہیے تو اسی کڑی میں ساتھیوں آج یوروپ مہدیپ کی بات کرتے ہیں یوروپ مہدیپ ساتھیوں چھتر فل کی درشتی سے چھٹا بڑا مہدیپ ہے چھتر فل کی درشتی سے چھٹا بڑا مہدیپ ہے اور جنسنگیہ کی درشتی سے ساتھیوں تیسرا بڑا مہدیپ ہے جیسے جنسنگیہ کی درشتی سے ایک نمبر پہ ایسیا مہدیپ آتا ہے سیکنڈ پہ افریقہ آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں تھاڑ نمبر پہ آتا ہے ساتھیوں یوروپ یوروپ تھاڑ نمبر پہ آتا ہے اسی طرح فورت نمبر پہ آتا ہے ساتھیوں نورتھ امریکہ اور چھتر فل کی درشتی سے دیکھتے ہیں تو ایسیا افریقہ اور اس کے بعد میں آتا ہے نورتھ امریکہ اس طرح سے ساتھیوں ارپی ایسی کی سیکنڈ گریڈ ایکجام دو جار ڈھارا میں یہی پرسند پوچھا گیا تھا کہ مہدیپوں کا صحیح عوروہی کرم کیا ہوگا جن سنگھیا کی درشتی سے تو آیا ہوا کس نے بہت ایجی پرسند تھا لیکن پھر بھی کئی ایسے سٹوڈینٹ تھے جن کا یہ کسن گلت ہوا تھا تو ساتھیوں اس سیج کا آپ کو بھی سیج دھیانیں رکھنا ہے اب بات کرتے ہیں سبھی مہدیپوں کی طرح سب سے پہلے اس کے چھے ترفل کی جو یوروپ مہدیپے ساتھیوں اس کا کل چھے ترفل ہے چھے پوئنٹ پانچ پرسند کتنا ہے ساتھیوں چھے پوئنٹ پانچ پرسند اے اگر یہاں پہ کل کنٹریز کی بات کرتے دیس کو کی تو یہاں پہ کل چھین آلیز دیس ہیں کتنے دیس ہیں ساتھیوں چھین آلیز دیس ہیں اگر بات کرتے ہیں یہاں پہ اچتم بندو کی کیا ساتھیوں اچتم بندو اور ویسے سامڑ کا مہینہ چل رہا ہے بارس لگاتار آ رہی ہے تین دن ہو گئے آج سراؤنمہ 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 سراؤنم میٹری اس کی خل ہو چاہیے یہ بھی ساتھ یہ ایک جام میں جو آپ کی ریٹ ایک جام میں اس میں پوچھا گیا پرسن ہے آرٹیٹ کے اندر ماؤنٹ ایل بروس یعنی کہ جو یوروپ مہدیپ ہے اس کی سروت چھوٹے کونسی ہے ماؤنٹ ایل بروس اور یہاں پہ ساتھ یہ جو یورال پروت مالا ہے یہ ایسیا اور یوروپ دونوں کو ویباجت کرنے کا کار یہ یہاں پہ کرتی ہیں دیکھیں ساتھ یہ اگر استیتی کی بات کرتی اس کے بعد میں اچھتم بندوں کے باد میں تو یہاں پر ایسیا یوروپ کی ستتیہ دیکھتے ہے تو اس کے اتر میں ساتھ یہ ارٹک مہا ساغر جہاں پہ بیڈ لوں سویت ساغر آتے ہیں اس کے اگر پورو کی بات کرتے ہیں تو اس کے پورو میں ایسیا مہدیپ ہے جوی ب applauding ہوتا ہے یورال پروت مالا اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ آتی ہے کے سی پین ساغر یہ کونجی جیلے ساتھی ساغر اور ساغر یہاں کا نمتن بندو بھی ہے کیا ہے نمتن بندو یہ نمتن بندو ہے مائنس اٹھائیس میٹر کتا ہے ساغیوں مائنس اٹھائیس میٹر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ساغر اور یورال پروتماعی ایسیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں یوروپ کو الگ کرنے کا کاریہ کرتے ہیں اگر دکشن کی بات کرتے ہیں ساغیوں تو یہاں پہ پڑھتا ہے بلیکس یہ کالا ساغر کالا ساغر اور کیسی پین ساغر کے بیچ میں عجر بیجان اور جورجیا آتے ہیں یہاں پہ جو یہاں پہ یہ کالا ساغر ہے اس کے اوپر میں یہاں پہ پڑھتا ہے ساغیوں یہ بہت انپورٹنٹ ہے اس کا بھی اب وسیز دھیان رکھیں عجوب ساغر کا سمند کس مہا ساغر سے ہے یا پھر کس مہدیب میں یہ پڑھتا ہے تو ساغیوں یہاں ساگر ہے اور یہاں پہ پڑھتا ہے کون صاحب کا عجوب ساگر پڑھتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھیوں یہاں پہ آتا ہے کون صاحب بھومت دے ساگر کون صاحب آتا ہے ساتھیوں یہ بھومت دے ساگر ہے اور یہ جو پارٹ آتا ہے یہاں پہ یہ آتا ہے افریقہ مادیب اس کے دکشن میں ویسے بھومت دے ساگر ہیں اور بھومت دے ساگر سے پھر یہاں پہ افریقہ مادیب جو افریقہ مادیب سے یوروپ مادیب کس پرکار سے ایسے 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 ایس یوروک مہدیب کا اسپین ٹھیک ہے اور اسپین کی رازدنی کیا ہے ساتھیو ریل میڈریٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دونوں ہی کیا کرتے ہیں ساتھیو اس کو ویباجت کرنے کا کار یہ کرتے ہیں کس کو یوروک مہدیب اور افریقہ مہدیب کو لیکن ساتھیو یہاں پہ جوڑنے کا کار یہ بھی ہو رہا ہے دیکھیں ساتھیو یہاں پہ کون سا آٹلانٹک مہاستاغر ہے کون سا آٹلانٹک مہاستاغر اور بھومدے ساگر کو جوڑنے کا کارے کون سا کر رہا ہے یہاں پہ جبرالٹر جل سندھی ہی کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھیوں یہاں پہ آپ کو دیکھ رہی ہے سیرا نیو دا یہ بھی پرسن پوچھا جاتا ہے کئی بار جو میں نے لائٹ پرسن ہے ویسے تو یوروپ مادیپ میں آپ بھی پڑھتے ہو ساتھیوں میں آپ کے اندر بہت چیزیں دکھائی جاتی ہیں لیکن وہ سبھی ایک جام میں نہیں پہنچی جاتی جو بڑے کیسن ہوتے ہیں جو لائٹ کیسن ہوتے ہیں وہی ایک جام میں پوچھے جاتے ہیں تو یہاں پہ ساتھیوں کون سی ہے سیرا نیو دا یہ پروت سرنکلا ہے تو یہ کہاں پہ پڑھتے ہیں ساتھیوں یہ اسپین کے اندر پڑھتی ہے کہاں پہ پڑھتی ہے اسپین میں پڑھتی ہے ایک جام میں آپ سے پوچھ لے کہ سیرا نیو دا کا سممند کس دیستے ہے تو آپ کو دے دے گا اسپین فرانس جرمنی پولینڈ تو آپ کو کیا کرنا ہے اسپین کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ساتھیوں یہ ہے پرینیج پروت کون سی ہے ساتھیوں پرینیج تو یہاں پہ ساتھیوں ایک تو پڑھتا ہے فرانس ایک کون سا پڑھتا ہے آپ کا اسپین آتا ہے کون سا ایک تو آتا ہے فرانس ایک اسپین آتا ہے تو یہاں پہ ان کی سیماورتی چھتر پہ پڑھتی ہے یا کہ ان کی جو سیما ہے یہ پرینیج پروت سرنکلا یہاں پہ پڑھتی ہے اور یہاں پہ اگر چھتر کی بات کرتے ہیں ساتھیوں تو دونوں کی سیما پہ یہ پڑتی ہے دونوں کی سیما پہ فیلیوی سرنکلا ہے کونسی پرینیج پروت آگے بات کرتے ہیں آلپس پروت کی کونسا ہے ساتھیوں آلپس پروت تو یہاں پہ ایک دیش آتا ہے کونسا ساتھیوں سیوٹجر لینڈ کونسا ہے سیوٹجر لینڈ جو بڑا ہی خوبصورت دیش بتاتے ہیں ویسو میں کہ سب سے خوبصورت جو جگہ ہے وہ کہاں پہ ہے سیوٹجر لینڈ میں جو جیورک ہے وہ بہت خوبصورت ہے تو یہاں پہ آلپس پروت کو اس کا ایک اُجتم بندو ہے اب دھیان رکھئے ساتھیوں میں نے یہ چیز بھی یہاں پہ انکلوڈ کی ہے کونسی ماؤنٹ بلانک کونسی ہے ماؤنٹ بلانک اور یہ آلپس پروت کا سروچے سیکھر ہے آلپس پروت کا کیا ہے ساتھیوں یہ سروچے سیکھر ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ سیوٹجر لینڈ کی اور ساتھ ساتھ میں فرانس کی یہاں پہ سیمہ اُردی چھتروں میں یہ پڑھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات ہو گئی کس کی اس پروت سرنکلا کی ایک ساتھ یہاں پہ پڑھتی ہے کارپیتھین پروت مالا کونسی پڑھتی ہے ساتھیوں کارپیتھین پروت مالا یہاں پہ پڑھتا ہے ساتھیوں یہاں پہ آتا ہے آپ کا یہ پولینڈ ہے کونسا آئے یہاں پہ یہ پولینڈ ہے ٹھیک ہے یہاں آتا یکرین اور رومانیا ان کی سیما اوٹتی چھتروں پر یہ فیلی ہوئی کون سی ہے کارپیتھین پروت مالائے ساتھیوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا جو یکرین ہے اسی یکرین کو روٹی کی ڈلیا یا روٹی کی ٹوکری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ انوتپادن کے اندر یہ کافی زیادہ یہاں پر کیا ہوتا ہے ساتھیوں انوتپادن ہوتا ہے کہاں پر یکرین کے اندر اور یکرین کی رازدہ نہیں کیا ہے ساتھیوں کیو اس کی رازدہ نہیں ہے کیا ہے کیو یہ پرسنل ایک جام میں بہت بار پوچھا جا چکا ہے کیو یکرین کی رازدہ نہیں کیا ہے ساتھیوں تو وہ کیو ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کو یہ ریڈ دکھ رہا ہے یہ ندی آرہی ہے وہ لگا ندی جو روس یہاں کا سب سے بڑا دیس ہے دیکھیں یوروپ مادیپ کے سب سے بڑے اگر دیس کی بات کرتے ہیں تو ساتھیوں کونس آتا ہے روس آتا ہے اور یہاں پہ نیچے کی طرف پڑتا ہے یہ سب سے چھوٹا دیس ہے یہاں روس جو سب سے بڑا دیس ہے اسی روس چھتر سے ایک ندی نکلتی ہے کونسی وہ لگا ندی کونسی ساتھیوں وہ لگا ندی اور وہ لگا ندی جاتی ہوئے سیدھی کہاں پہ گرتے ہیں ساتھیوں کسی پین ساگر میں گرتے ہیں کہاں پہ گرتے ہیں ساتھیوں کسی پین ساگر میں اگر میں ندی کی لمبائی کی بات کروں دوستوں تو سیتی سو پچاس اسکتی ہے سہتی سو پچاس کلومیٹریز کی کل لمبائی ہے یعنی کہ یہ کہاں پہ گرتی ہے کیسی پین ساغر کے اتری بھاگ میں کہاں پہ پڑتی ہے اتری بھاگ میں کیونکہ ساتھ کیسی پین ساغر کا آپ کو پتا ہے کہ یہ جھیل ویسو کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا جو اتری بھاگ ہے یہاں پہ لونتا بہت کم پائی جاتی ہے کیوں کم پائی جاتی ہے کیونکہ روس کی جو بڑی ندی ہے کون سی بھولگا ندی وہ اس کے اتری بھاگ میں جا کے گرتی ہے اس وجہ سے اس کے اتری بھاگ میں لونتا کافی کم رہتی ہے اگر بات کرتے ہیں اس کے بعد میں ساتھیوں اسکویڈینیا پرائی دیپ کی کس کی اسکویڈینیا پرائی دیپ کی تو یہاں پہ ناروے سویڈن اور فنلینڈ یہ آپ کو دکھ رہے ہیں ساتھیوں ناروے جسے کہتے ہیں مڈ نائٹ کنٹری جسے کیا کہتے ہیں ساتھیوں مڈ نائٹ کنٹری یعنی کہ مدھی راتری کا دیس کون سا ہے ناروے ہے یہاں پہ مدھی راتری کو سوریہ ادھے ہوتا ہے ایسے پرسند کیا ہوتا ہے ساتھیوں ریلوے ایکجامز کے اندر بہت پوچھتے ہیں جیسے چھوٹا بڑا یا پھر جو مدھی راتری کا دیس ہے یا پھر سندر تٹو والا دیس کون سا ہے تو ایسے پرسند ریلوے ایکجامز میں ایسے سی کے اندر بہت بار پوچھے گئے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں تو دوستو یہاں پہ جو ناروے ہے اس کو مڈنائٹ کنٹری کہتے ہیں ویسے اور یہاں پہ ساتھ ساتھ میں ایک پروت سانکلاجس کا نام ہے جولن پروت مالا کونسی ساتھیوں جولن پروت مالا یہ کہاں پہ ہے ناروے میں کہاں پہ ہے ناروے میں اور ناروے کی رازہ نے کیا ہے ساتھیوں اوسلو کونسی ہے اوسلو اسی اوسلو سے ساتھیوں ایک پرسنور جو کرنٹ کا ایک پرسنور بنتا ہے کہ پرتی ویکتی کیا پرتی ویکٹی ویسو میں جو ودیوت اتپادن ہے ٹھیک ہے اس کی نرگت کرنے والا جو دیس ہے وہ کون سا ہے ناروے ہے ویسو میں سروہ دکھ ودیوت اتپادن نرگت کرنے والا دیس کون سا ہے ناروے اس کی رازدانی کہاں پہ ہے اس کے رازدانی اوسلو ہے اور اوسلو میں یہ ودیوت نرگت کا کار یہ سب سے زیادہ یہاں پہ ہوتا ہے جولن پروت مالا کہاں پہ ہے جولن پروت مالا ناروے میں ہے اس کے ساتھ ساتھیوں یہاں پہ جو ناروی ہے اس کو فیوڑ تٹو کا دیس کہتے ہیں فیوڑ فیوڑ تٹو فیوڑ تٹو کا دیس کہتے ہیں ساتھیوں سندر فیوڑ تٹو کا دیس کسے کہا جاتا ہے ناروی کو کہا جاتا ہے اب دیکھئے فیوڑ تٹ کیا ہوتے ہیں فیوڑ تٹ کیا ہوتے ہیں فیوڑ تٹ دیکھیں ساتھیوں یہاں پہ ایک ریکھا جاتی ہے اس کا نام ہے ساڈی چھانسٹر ڈگری آرکٹک ورث کون سے جاتی ہے پیاری مطروں یہ جاتی ہے ساڈی چھانسٹر ڈگری آرکٹک ورث ساڈی چھانسٹر ڈگری آرکٹک ورث اس چیز کو توڑا سمجھنا آپ اب دیکھیں ساتھیوں جیسے جیسے اپن اوپر کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو برف ہوتی ہے یہ بلکل یہاں پہ دھراتل پہ ہی ہوتی ہے کیونکہ ساتھیوں جیسے اپنے دیکھتے ہیں اپنا بھارت دیش سے جہاں پہ ہمالا پروت مالا ہے وہاں پہ 5,000 3,800 میٹر سے 5,000 میٹر کی اونچائی تک برف آرام سے مل جاتی ہے جیسے جیسے ساتھیوں اوپر جائیں گے تو وہاں پہ برف کہاں پہ آتی جائے گی دھراتل پہ ہی آتی جائے گی کیونکہ پڑھ کہاں پہ جا رہے ہیں ساتھیوں دروہ کی طرف جا رہے ہیں کہاں پہ جا رہے ہیں دروہ کی طرف جا رہے ہیں تو ایسے ہی ساتھیوں 6,600 دیگری کا جو چھیتر ہے یہاں پہ آتے دیکھ مہاترہ میں برف جمی رہتی ہے ٹھیک ہے تو نواروی کیا ہے ایک تھنڈا دیس ہے اور یہاں پہ ہمیشہ برف یہاں پہ کیا ہوتی ہے ساتھیوں جمی رہتی ہے تو جب کیا ہوتا ہے کہ جیسے بہت سارے برف کے ٹکڑے پانی میں تیر رہے ہوں یعنی کہ یہاں پہ جو یہ اٹلانٹک مہا ساغر کا یہ بھاگ آتا ہے اٹلانٹک مہا ساغر کا اور یہاں پہ آتا ہے ساتھ یہ اتری ساغر نورت سیے جسے آپ پڑھ کہتے ہیں اتری ساغر تو اسی اتری ساغر کے یہاں پہ جو تٹیے چھیتر ہیں جو نارویر کے تٹ ہے انہیں فیوڑ تٹوں کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں پہ برف کے ٹکڑے بڑے جو مہا ساغرے چھیتر ہیں اس میں بہتے رہتے ہیں بڑے بڑے ہم کھنڈ تو ساتھ یہ ان کو کیا کہتے ہیں فیوڑ تٹ کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے یہ بڑے ہی دیکھنے میں کیا ہوتے ہیں ساتھ یہ بڑے ہی سندر ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ان کا یہ مطلب جیسے سفید رنگ کے ہوتے ہیں برف سفید رنگ کے ہوتے ہیں تو سوری کرنے پڑھتے ہیں تو یہ چمکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بہتی سندر دیکھنے کو پرتیت ہوتے ہیں تو یہ آگئی ساتھ یہ فیوڑ تٹ فیوڑ تٹ کیا ہے ساتھ یہ ہو یہ ہیمانی یعنی کہ جو ہیمانی ہے اس کا اپردن روپ ہے یعنی کہ جب یہ بہتے ہوئے آتے ہیں تو یہاں پہ دیرے دیرے چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اس کے ٹکڑے پانی کے اندر بہتے رہتے ہیں پانی میں بہتے ہیں تو یہ بڑے ہی سندر پرتیت ہوتے ہیں تو یہ یہ ساتھیوں کیا فیوڑ تٹ تو دھیان رکھنا ایکجام میں پوچھے جانے والا پرسن لگتا ہے یہ بھی بہت اچھا پرسن ہے کہ فیوڑ تٹوں کا دیس کسے کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے جو ہیمانی پرکرم آئے گا جس میں آپ کے اپردناتنمک اور نقشے پاتنمک اسطلاح کرتیاں ایکجام میں پوچھے جاتی ہیں یہ بھی آپ کے ساتھیوں سلیبس کے اندر ہے جیسے میں ریٹ کے سلیبس کے اگر بات کروں یہ اس میں بھی ہے یہ ارپی ایسی کی فرسٹ گرد ایکجام لگتی ہے جو گرافی کی اس کے اندر بھی آپ کے سلیبس کے اندر ہے تو ساتھیوں فیوڑ تٹ کا ایک تو نورمل کیسن بنتا ہے کہ فیوڑ تٹوں کا دیس کسے کہا جاتا ہے تو وہ ناروے کو کہا جاتا ہے اور فیوڑ تٹ کیا ہے یہ ہیمانی کا ایک اپردناتنمک کیا ہے ساتھیوں روپ ہے اس کے بعد میں میرے پہلے دوستوں میں بات کر رہا تھا کس کی سویڑینیا پرائی دیپ کی دیکھیں ساتھیوں یہاں پہ ناروے اور سویڈن اور ساتھیوں یہ کون سا دیس ہے یہاں پہ فنلینڈ جسے جسے کیا کہا جاتا ہے ساتھیوں جو یہاں پہ دیس ہے کون سا فنلینڈ اسے ہجاروں ہجاروں جلوں کی بھومی ہجاروں جلوں کی بھومی اس دیس کو کہا جاتا ہے کس کو فنلینڈ کو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ the land of thousand lake the lake of thousand lake کے نام سے کسے جانتے ہیں کس کے ساتھ ساتھ دوستو یہاں پہ تین پرسن بنتے ہیں ایک تو میں تینو ایک تو بھارت بیس پہ رازے ستھان بیس پہ بتا رہا ہوں جسے وسو میں جیلوں کا دیس کسے کہا جاتا ہے فنلینڈ کو کہا جاتا ہے بہت ساری جیلے ہیں یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ میں بھارت میں جیلوں کا راجے کسے کہا جاتا ہے اب جلدی سے کئے بچے دیماغ لگا جائیں گے ادیپور کو نہیں ساتھیوں اسے ہم جھیلوں کی نگری کہتے ہیں جھیلوں کا راجی اپن اترا کھنڈ کو کہتے ہیں جہاں پہ بہت ساری جھیلے پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں اس کو ہجاروں جھیلوں کی بھومی کہتے ہیں فنلینڈ کو اب میں بات کر رہا تھا اسکویڈینیا پرائی دیپ کے اب آپ کے ایک جام میں کس پرکار کا پرسن پوچھ لیں کہ اسکویڈینیا پرائی دیپ میں سامیل دیس نہیں ہے یا ہے اسکویڈینیا پرائی دیپ میں آنے والے دیس ہیں ٹھیک ہے آگے بات کرتا ہے ساتھوں بالٹک راجیوگی کون سے بالٹک راجیوگی جس میں ساتھیوں ایک تو آتا ہے لیتھوانیا آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پہ اسے کہتے ہیں بالٹک راجی اور بالٹک راجی کیوں کہتے ہیں پہرے دوستوں کیونکہ یہاں پہ کون سا ساغر دکھ رہا ہے آپ کو بالٹک ساغر کون سا ہے بالٹک سی یہ ٹھیک ہے تو بالٹک ساغر کے پاس میں دیس ہیں یہ ایک تو ایسٹونیا لاتویا اور کون سا ایک لیتھوانیا کون سا ہے لیتھوانیا ٹھیک ہے تو ان تینوں ہی دیسوں کو یہاں پہ سمجھت کیا گیا ہے بالٹک راجیوں میں اب بات کرتے ہیں بالٹک راجی کون سے ساتھیوں بالٹک راجی یہ کہ یہ تھوڑا سا یوروپ مہدیب کا جو میٹر ہے تھوڑا سا لمبا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے پرسند دیکھنے کو ملتے ہیں آگے بات کرتے ہیں بالٹک راجی ٹھیک ہے اس کا بھی دینڈ رہا تھوڑا جہاں دیس اس میں آتے ہیں جیسے ساتھیوں یہاں پہ رومانیا ہے ٹھیک ہے یہاں رومانیا ہے رومانیا کی جیسے رازدانی کون سے ہے ساتھیوں ووڈا پیسٹ اس کی رازدانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے رومانیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ہنگری ہے ہنگری کے ساتھ ساتھ میں ساتھیو بلگاریا الوانیا ایتھینس اس کے ساتھ ساتھ میں دوستو ایک آتا ہے مانٹن نگرو جو نیچے کی طرف پڑھتا ہے ساتھیو ان سبھی دیسوں کو یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے بالکن راجے کہا جاتا ہے تو یہ بھی آپ تھوڑا دیان رکھیں یہاں پہ رومانیا ہے اس کے پاس میں یہاں پہ ساتھیو ہنگری پڑھتا ہے ہنگری کے ساتھ ساتھ میں ساتھیو یہاں پہ سربیا پڑھتا ہے جو ساری دیش میں سے آپ کو نام یاد ہو سکتے ہیں اگر آپ فوٹبول دیکھتے ہیں کیونکہ فوٹبول کافی زیادہ یہاں پر یوروپین کنٹریز کے اندر کھیلا جاتا ہے اور بلکل چھوٹے چھوٹے دیش ہے چھترفل کی درشتی سے اور جنسنگیا کی درشتی سے بھی لیکن یہاں پر جو جیون کوسل ہے جو جیون اس طرح ہے یہ کافی اچھ اس طرقہ ہے کافی اچھے دیش ہے چھوٹے چھوٹے دیش ہے تو اس کا آپ دھیان رکھیں بلکل راجے میں کون کون سے آتے ہیں بلکل راجے میں ساتھیوں یہاں پر رومانیا ہے سربیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک آتا ہے آپ کے مانٹے نگرو دیش آتا ہے کون ساتھ آتا ہے مانٹے نگرو بلگاریا آتا ہے ایک ساتھ میں اور ایک ساتھ میں آتا ہے ساتھیوں ایتھینز کون ساتھ آتا ہے ایتھینز اسپارٹا اسپارٹا کا نام سنا ہوگا جو ہولیوڈ کے اندر بھی ساتھیوں بہت فیمس رہتا ہے بہت فلمیں بنتے ہیں اسپارٹا کے اندر بھی کیونکہ پراتچین سامنے کے اندر جیسے اپنے یہاں پر جو راجبنس ہوا کرتے تھے جیسے میوار راجبنس ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو سیسودیا ہے بہت بڑا ایک راجبنس تھا تو اسے ہی ساتھیوں اسپارٹا کے اندر بھی بہت یوروپین بڑے وارئر ہوئے ہیں تو یہ آپ کا دھیان ڈکنا ہے یہ کچھ دیسوں کے نام میں نے بتائے ہیں یہ بالکن راجبنس کی سرینی میں آتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ساتھیوں بوثانیا کی کھاڑی دیکھیں ساتھیوں جو بوثانیا کی کھاڑی ہے یہ آپ کو دکھ رہی ہے یہاں پر ایک تو سویڈن ہے اور یہاں پر کون سا ہے فنلینڈ تو سویڈن اور یہاں پر کون سا ہے ایک تو سویڈن ہے ایک کون سا ہے فنلینڈ یہاں پر ان دونوں ہی دیسوں کے بیچ کے اندر کون سی ہے آپ کے بو تھانیا کی کھاڑی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ساتھ ہی ہو یہاں پہ دیکھ رہی ہے آپ کو بسکے کی کھاڑی کون سی دیکھ رہی ہے دوستو بسکے کھاڑی دیکھ رہی ہے اور یہاں پہ کون سا اسپین ہے اور یہ کون سا ہے فرانس ہے ان دونوں کے بیچ کے اندر کون سی ہاتھی ہے ساتھ ہی ہو اسپین کی یعنی کی جو بسکے کھاڑی ہے اسپین اور فرانس کے بیچ میں ہے ٹھیک ہے ایک بات اور بتانا چاہیں گے ساتھ یہ ہوں یوروپ کا سب سے بڑا کرسی پردان دیس کونسا ہے فرانسی ہے اور سندر دیس کے اگر بات کریں تو وہ بھی کونسا ہے فرانسی ہے آگے بات کرتے ہیں انگلیس چینل کی کونسا ہے انگلیس چینل یہ دیکھ رہا ہے آپ کو انگلیس چینل یہاں پر دیکھیں ساتھ یہ ہوں راجستان کی ایک تیراکی ہے جس کا نام ہے بھکتی سرما آپ نے دیکھا بھی ہوگا یا سنا ہوگا راجستان کی جو ایکجام ستے پوچھا بھی جاتا ہے جس کو جل پری کے نام سے جانتے ہیں کیا نامیں ساتھیوں بھکتی شرما اس نے ساتھیوں انگلیس چینل کو پار کیا تھا اور راجستان کی پہلی ایسی مہینہ ہے جس نے انگلیس چینل پار کیا تھا کیا نامیں ساتھیوں بھکتی شرما یہ بھی آپ تھوڑا دھیان ٹکیں اگر بات کریں انگلیس چینل کی دوستو تو انگلیس چینل برٹین اور فرانس کے بیچ میں پڑتا ہے یہاں پہ کون سا ہے ساتھیوں یہ بلٹیز دیپ سموہ ہے اور یہاں پہ کون سا ہے یوکے یعنی کی یونائٹیڈ کینگڈم یعنی کی یوکے اور فرانس کے بیچ میں کون سا ہے انگلیس چینل یہاں پہ آتا ہے آگے بات کرتے ہیں رور بیسین کی کون سا ہے ساتھیوں رور بیسین دیکھیں ساتھیوں یہاں پہ یہ کون سا دیس جرمنی ہے کون سا ہے جرمنی ہے دیکھیں جرمنی کی اگر بات کریں تو جرمنی میں ہے ساتھیوں کالا پردیس کونسا ہے کالا پردیس جسے ہم رور بیسین کے نام سے جانتے ہیں اب دیکھئے جب اپنے بھارت کا بھوگل پڑھتے ہیں تو بھارت کے بھوگل میں آپ سے پوچھا جاتا ہے بھارت کا رور کسے کہتے ہیں تو بھارت کا رور کہتے ہیں بھارت کس کو چھوٹا ناکور پٹھار کو کیوں کیونکہ وہاں پہ ادھکتاں ماترہ کے اندر ساتھ کوئلہ نکالا جاتا ہے کیا نکالا جاتا ہے کوئلہ ہے لوئی ایس کا ہے کافی سارے خنیز نکالے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ہی ساتھیوں یہ اپنام کہاں سے لیا گیا ہے جیسے میں بات کروں بھارت کا مینچشٹری کسے کہتے ہیں احمد آباد کو کہتے ہیں مردب جاپان کا مینچشٹری کسے کہتے ہیں اوزہ کا کو کہتے ہیں ایسے ہی ساتھیوں بہت سارے جو اپنام ہیں یہ دیے جاتے ہیں جیسے مانچشٹری چھیتر کہاں پہ انگلینڈ میں کس کا ہے ساتھیوں سوٹی وستر ادھیوک کا چھتر ہے سوٹی وستر ادھیوک کا تو ایسے ہی جو رور چھتر وہ کہاں پہ پڑھتا ہے جرمنی میں پڑھتا ہے تو اسی رور پردیس میں بہت اتدک ماترہ میں یہاں پہ کوئلہ نکالا جاتا ہے اور یہاں پہ ادکتہ ماترہ میں ساتھیوں جو لگنائٹ کوئلہ ہے یہ بہت سارا یہاں پہ نکالا جاتا ہے تو یہاں پہ اسے رور پردیس کے نام سے جانتے ہیں جو کہاں پہ ہے جرمنی میں ہے اس کے بعد میں بات کرتے ہیں ساتھیوں ایک اور بہت اچھا یہاں پہ پرسن ہے ڈاغر بینک ڈاغر بینک اگر میں ڈاغر بینک کی بات کروں دوستوں تو ڈاغر بینک یہاں پہ کون سا ہے نورت سیے ہے کون سا ہے نورت سیے اور یہ چھیتر کون سا ہے بلٹین کا چھیتر ہے تو اسی اتری ساگر کے پاس میں اسی اتری ساگر کے پاس میں وصو کا سب سے بڑا متشہ بینک ویسو کا سب سے بڑا متشے بینگ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے جب آپ کو نورت امریکہ مادی پڑھایا تھا اور وہاں پہ ساتھ یہ بتایا تھا میں نے گرانڈ بینگ جو کہاں پڑھتا ہے کناڈا کے اندر پڑھتا ہے اور یہ کس مہستہ گرمی اٹلانٹک مہستہ گرمی یعنی کناڈا کے پوروی چھتر کے اندر یہ پڑھتا ہے تو ایسے ہی ساتھ یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو جو یکے ہے جو برٹین ہے بڑا متشے بینگ ہے کیونکہ ساتھیوں یہاں پہ متشے پالن بہت زیادہ کیا جاتا ہے متشے پالن بہت زیادہ یہاں پہ کیا جاتا ہے کیونکہ ساتھیوں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ ایک دھارہ جاتی ہے جسے ہم گرم کمبل کے نام سے جانتے ہیں یوروپ کا گرم کمبل کے نام سے جانتے ہیں جو کون سے ہے ساتھیوں یہاں پہ گلف اسٹریم دھارہ کون سی ہے گلف اسٹریم دھارہ یہاں پہ جیسے ناروے کی دھارہ آتی ہے مطلب اوپر سے جو نیچے کی طرح آتی ہیں کئی تھنڈی دھارہیں آتی ہیں جیسے اتری جو تھنڈی دھارہ آتی ہے تو یہاں پہ ان دھارہوں کا جو ملن اسطل ہوتا ہے ساتھیوں یہاں پہ کافی زیادہ ماترہ میں کیا ہوتا ہے ساتھیوں متشی پالن یہاں پہ کیا جاتا ہے تو ڈاغر بینک کیا ہے ویسو کا سب سے بڑا متشی بینک ہے اس کے بعد میں ساتھیوں ایک بات کرتے ہیں امرالڈ دیپ کی کس کی امرالڈ دیپ دیکھیں ساتھیوں امرالڈ کا مطلب ہے یہاں پہ امرالڈ دیپ امرالڈ دیپ اور ساتھیوں جو امرالڈ دیپ ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ کہ گھاس بہت زیادہ پائی جاتی ہے امرالڈ دیپ جو گھاس کے لیے بہت فیمس ہے یہاں پہ گھاس پائی جاتی ہے اور اس چھیتر کی اگر بات کریں تو آئرلینڈ جو اتری آئرلینڈ ہے جو اتری آئرلینڈ ہے ادرا والا یہ جو پارٹ آتا ہے اسگوٹلینڈ یہ آئرلینڈ ادھر آتا ہے یہ آئرلینڈ والا جو پارٹ ہے تو آئرلینڈ کا جو پارٹ ہے اتری آئرلینڈ اور آئرز جو ساغر ہے یہاں پر تو یہاں پہ گھاس پائی جاتی ہے کافی زیادہ تو اسے ہم ایمرال دیب چھیتر کے نام سے جانتے ہیں گھاس کے لئے بہت معت مہت پورن اس کے بعد میں بھومت ساگر کا پرکاس استھم دیکھئے دوستوں یہاں پہ ہے سسلے دیپ یہ کون سا ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا جو اٹلی کا نیچے والا چھتر ہے یہاں پہ دیکھ دیپ یہ چھتر ہے یہ سسلے دیپ ہے اسی سسلے دیپ کے پاس میں ایک دیپ اس کے اتر کیا ہو رہا تھا وہ ہے لپاری دیپ کونی سا ہے لپاری دیپ یہاں پہ سسلے دیپ جو علم مکھی ہے جس کا نام ہے ساتھیوں اسٹرام بولی کون سا ہے دوستوں اسٹرام بولی دیکھیں دوستوں اسٹرام بولی کو بھومد ساغر کا یعنی کی میڈیٹیرین سیہ کا لائٹ ہاؤس کیا کہتے ہیں لائٹ ہاؤس یعنی کی بھومد ساغر کا پرکاس اس تھم کسے کہتے ہیں یہاں پہ اسٹرام بولی جو علاموکی کو کہتے ہیں جو کیا ہے ساتھیوں ایک ایک ایکٹیو بول کرنے ہو یعنی کی ایک جاگرک جو علاموکی ہے جو کہاں پہ اتپن ہوتا ہے یہاں پہ سسلی دیپ سمو ہے ایٹیلی کا یہ چھتر ہے یہاں پہ یہ جوالا مخی آتا ہے تو آپ کے ایک جا میں پوچھا جا سکتا ہے کہ بھومد ساگر کا پرکا سسطم کسے کہتے ہیں تو کسے کہتے ہیں ساتھ یوں اسٹرام بولی جوالا مخی کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں ساتھ یوں بات کرتے ہیں اٹلی کی یہاں پہ بات کریں ہیں میں اٹلی کی اٹلی کی ایک چیز اور بتا دیں اس کے جو پوروں میں ہیں یہاں پہ پڑھتا ہے انڈرییٹک ساگر کونسا ہے انڈریٹک ساغر اس میں ساتھ یہ ایک پروت سرنگلا جو کونسی ہے ایپے نائن پروت مالا ایپے نائن پروت مالا کا سممند کہاں سے ہے تو کہاں سے دوستو یہاں اٹلی سے ہے اور اٹلی کے پسیم کے اگر بات کریں تو یہاں پہ ہے ٹرینین ساغر کونسا ساغر آتا ہے یہاں پہ ٹرینینین ساغر بھی آتا ہے ساتھ ساتھ میں ساتھ یہ جو اٹلی ہے یہ بہت زیادہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے انگور کا اتپادک دیس ہے انگور کا اتپادن یہ لیپس کا جو اتپادن ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے اٹلی میں ہوتا ہے اور یہاں پہ سراب دیوگ بھی کافی زیادہ فیمس ہے کیونکہ بلیک لیپس یہاں پہ بہت زیادہ اتپادت ہوتے ہیں اور یہاں پہ سراب بھی بنائی جاتی ہے ویسے ساتھ یہ سراب ادھکتم ماترہ میں فرانس کے اندر بھی جو سیمپین سراب ہوتی ہے وہ بنائی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ انگور کا اتفادم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہاں پہ اٹلی میں اس کے ساتھ ساتھ دوستوں دو اور پرسند بزنیتے ہیں اٹلی کے ایک تو اٹلی کا چھتر کون سا ہے ملان کون سا دوستوں ایک تو اٹلی کا ملان ہے ٹھیک ہے جس کو کیا کہتے ہیں اٹلی کا مانچیشٹر کہتے ہیں اٹلی کا مانچیشٹر کسے کہتے ہیں ملان کو کیوں کیونکہ ساتھ یہاں پہ سوٹی وستر ادھیو کیا سوٹی وستر ادھوک ادھکتم ماترہ میں یہاں پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ اٹلی کا جو ملان چھتر ہے اسے اٹلی کا کیا کہتے ہیں ساتھیوں مانچیشٹری بھی کہتے ہیں اس کے بعد میں ساتھیوں اگر بات کرتے ہیں سب سے ویستتم یہاں پہ ایک ندی ہے ایک تو ہم بات کر رہے تھے مہا ساگر کی جو ویسو کا سب سے ویست مہا ساگر کونسا ہے تو اٹلانٹک مہا ساگر ہے کیوں کیونکہ ساتھیوں یہ ایسا مہا ساگر جو ایسا کار میں پھیلا ہوا ہے اور یہاں پہ ادھکتم ماترہ کے اندر جو بھی ویapari مارگ ہے ویapari کاری ہوتے ہیں اسی مہا ساگر میں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ جو بڑے بڑے جھاج ہوتے ہیں ایک اسطان سے دوسرے دیسوں کے اندر یہ جو جاتے ہیں تو اسی مہا ساگر سے زیادہ لمبی دوری تیہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے اسی ویستم مہا ساگر کے نام سے جانا جاتا ہے ایک ساتھیوں ویستم ندی کونسی ندی ہے ساتھیوں ایک ندی آتی ہے ویستم ندی جو کہاں کی ہے ساتھیوں جرمنی کی مکھے ندی ہے کہاں کی ہے جرمنی کی مکھے ندی ہے اور یہ ندی کونسی ہے ساتھیوں یہ ندی ہے ساتھیوں آپ سبی کو پتا بھی ہوگا ویسے آپ نے پڑی بھی لیا ہوگا پہلے یہ ندی ہے رائن ندی کونسی ندی ہے ساتھیوں رائن ندی جو کیا ہے ساتھیوں ویسو کی سب سے ویست ندی بھی ہے پھر آگے بات کرتے ہیں بلٹیز دیپ سمو ہے بلٹیز دیپ سمو ہے یہ آپ کو ریڈ میں دکھ رہا ہے بلٹیز دیپ سمو ہے اس میں کون کون سے آتا ہے اس میں ایک تو ساتھیو بلٹین آتا ہے ایک آئیلینڈ ایک آتا ہے ساتھیو اسکوٹلینڈ اسی کو اپنے بلٹیز دیپ سمو کے نام سے بھی جانتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ساتھیوں بات کر لیتی روٹی کی ڈلیا کی وہ کسے کہتے ہیں یوکرین کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں ایک آتا ہے یہاں پہ کسی پین ساگر ایک آتا ہے کالا ساگری یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں دوستو کسی پین ساگر سے پانچ دیش سیما لگاتے ہیں جیسے ماں لیجئے ایک تو افغانستان پانچ دیشوں کی بات کر رہا ہوں میں جو پہلے آپ سے چرچہ ہو چکی ہے اسی امادیپ میں کسی پین ساگر سے سیما ایک تو لگاتا ہے کونسا کزاکستان ایک لگاتا ہے یہاں پہ ساتھ یہ ترکیمینستان اور ایک آتا ہے یہاں سے نیچے سے ایران جو ایسیا ماں دیپ سے بلونگ کرتے ہیں مطلب اس سے دیش ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں جو یوروپ ماں دیپ ہے اس میں ایک دیش تو آتا ہے روس ایک آتا ہے کونسا عجربیجان جس کا باکو تیل چھتر بہت ویسو پرسد ہے تو اس سے پانچ دیشی سے سیما لگاتے ہیں یوروپ ماں دیپ کے کونسے دیش ہیں ایک تو روس اور یہاں پہ کونسا عجربیجان ایسے ہی ساتھ یہ اگر کالا ساگر کی میں بات کروں تو کالا ساگر سے ایک تو کونسا یہاں پہ روس سیما لگاتا ہے کونسا کالا ساگر سے ساتھیوں جو کالا ساگر ہے اس کالا ساگر سے روس اور رومانیا یہاں پہ کونسا ہے رومانیا ہے ٹھیک ہے اور یہ رسیہ سارا یہ آپ کو رسیہ دیکھ رہا ہے بہت بڑا پارٹ ہے یہ رومانیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستو جارجیا اور بلگاریا یہاں پہ یہ جارجیا ہے اور یہیں پڑھتا ہے ساتھ یہ کونسا بلگاریا کونسا پڑھتا ہے دوستو بلگاریا ترکی ایک آتا ہے یہاں پہ کونسا ترکی جو ایسیا اور کہاں پہ پھیلہ ہوا یوروپ میں ساتھ یہ دو دیس ہیں ایک تو روس ایک ترکی جو ایسیا کے اندر پھیلے ہیں اور کہاں پہ روس میں تو یہاں پہ ساتھ یہ رومانیا ہے ترکی ہے بلگاریا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ساتھ یہ جورجیا ہے یہ سیما کس سے لگاتے ہیں دوستو یہ ایک روس آگیا آپ کے یہ ساتھ یہ سیما لگاتے ہیں کس سے کالا ساگر سے اور بلیک سے میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو یہاں پڑتا ہے اجوب ساگر کونسا ہے اجوب ساگر جس سے یہاں پہ سیما جورجیا اور یہاں پہ ساتھ یہ ترکی آتا ہے تو یہ بھی سیما لگانے کا کاریہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں دوستو اٹلی کا ایک چھیتر ہے کونسا لومبالڈی کونسا لومبالڈی اور یہ چانونڈ کا بہت بڑا اتپادک چھتر ہے ویسے چھتر کی بات کر رہا ہوں چانونڈ کا ایک بہت بڑا جو اتپادک چھتر ہے کونسا ہے لومبالڈی اس کا سمجھ ساتھ یہ کہاں سے اٹلی سے ہے اس کے ساتھ دوستو ایک پرسن rpsc first grade میں ابھی حالی کے اندر ابھی حالی میں rpsc کی first grade exam ہوئی تھی اس میں ساتھ ایک پرسن پوچھا گیا تھا ابھی 2020 کے اندر ایک exam اپنی جو rpsc first grade exam تھی اس میں بھگول کی پیپر میں ایک پرسن پوچھا گیا تھا کہ orient xplex mark orient rail mark یا xplex rail mark یہ orient rail mark تو یہ کہاں پر ہے یہ کس کو جوڑتا ہے ٹھیک ہے تو ساتھیوں یہاں پہ یہاں پہ تو کونسا ہے ساتھیوں ترکی اور ترکی کی یہاں پہ رازدانی کی بات کرتے تو وہ انکارہ انکارہ ہے اور ترکی کا اچھے طرح تھا استامبول کونسا ہے ساتھیوں استامبول تو یہاں پہ ہے کونسا فرانس اور فرانس کی رازدانی کیا ہے ساتھیوں پیریس تو پیریس سے فرانس کو جوڑنے کا کار ہے کونسا جو rail mark وہ کونسا کرتا ہے orient rail mark کونسا ہے ساتھیوں orient rail mark ہے اور یہ exam کے اندر ابھی حال میں پوچھا گیا ایک پرسن بھی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اٹلی کا ڈیٹرائٹ کسے کہتے ہیں ساتھیوں اٹلی کا ڈیٹرائٹ دیکھیں ساتھیوں میں نے جب اتری امریکہ مادی پڑھایا تھا تو امریکہ دیش کے اندر ایک چھتر تھا ڈیٹرائٹ کونسا تھا ڈیٹرائٹ اور ڈیٹرائٹ کس کا ہے موٹر ادھوں کا چھتر ہے موٹر کار ادھوں کا ایک بڑا چھتر ہے ساتھیوں ٹھیک ہے تو ایسے ہی اپنام دیا گیا ہے یہاں پہ جو اٹلی کا ڈیٹرائٹ ہے اٹلی کا ڈیٹرائٹ ہے یہ اٹلی کا کون سا سہر ہے تورین سہر ہے کون سا ہے تورین سہر اٹلی کا ڈیٹرائٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ جو رسائنک ادھے ہو گئے یہ بھی کافی ہوتے ہیں الیکٹرونک جو ادھے ہو گئے یہ بھی کافی زیادہ ہے اس میں تورین سہر کے اندر ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں آگے اگر بات کریں یوروپ مہدیب کی تو اس کے جیسے آپ کے ایک فول آتا ہے ٹیولیپ فول ٹیولیپ فولوں کی جو کھیتی ہوتی ہے سب سے زیادہ جیسے اپنے یہاں پہ اگر آپ دیکھنا چاہیے ٹیولیپ فول تو اپنے یہاں پہ مغل گارڈن کھول دیا گیا ہے جو کہاں پڑتا ہے جمہو کسمیر کے اندر کسمیر چھتر کے اندر پڑتا ہے جو آپ کے اندر ششت پردیس ہے تو یہاں پہ ادھکتم ماترہ میں جو ان کا اتپادک ہے وہ کون سا دیس ہے ساتھیوں نیدر لیڑھیں کون سا ہے نیدر لیڑھیں ٹھیک ہے اور نیدر لینڈ میں ساتھیوں ایک پرسنی یہاں پہ اور بنھتا ہے پول جے پول جے ٹھیک ہے یا پھر اس کو کہتے ہیں ساتھیوں پولڈر بومی پولڈر بومی ٹھیک ہے یہاں پہ ساتھیوں نیدر لینڈ پڑتا ہے بلکل اٹلانٹک مہا ساگر سے سیما لگتاوا ترٹیہ دیش ہے یہ بھی تو ساتھ یہاں پہ جو سموندری چھتر ہیں جو سموندری چھتر ہیں اس سموندری چھتر کا جو تٹیہ چھتر ہے یہاں پہ جمین کو سوکھا کر جو کرشی کی جاتی ہے اسے پولجی یا پولڈر بھومن کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ کہاں پہ ہوتی ہے نیدر لینڈ میں ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ساتھی ہوں دینمارک ہے یہ دیری ویسو کا سب سے بڑا دیری اتپادک دیشو سے کون سا ہے دینمارک ڈینمارک کیا ہے ویسو کا سب سے بڑا ڈیری اتپادک دیش ہے یعنی کہ ڈیری اتپادن یہاں پہ کافی زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ جو گائے کے نسلے جو ہوتی ہیں وہ ڈینمارک میں بہت دیکھنے کو ملتی ہے جو دودھ کا اتپادن ہوتا ہے یہ بھی کافی زیادہ ڈینمارک میں ہوتا ہے تو یہاں پہ ڈیریہ بہت زیادہ ہے ڈینمارک میں تو ڈیریوں والا جو دیش ہے سب سے ادھک ماترہ میں وہ کون سا ہے ڈینمارک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستو ڈینمارک کی بارے میں ایک اور بتا رہا تھا ہمیں ڈینمارک کی رہزہ نہیں کیا ہے ساتھ یہ کوپن ہیگن ہے اور کافی زیادہ یہاں پہ جلوائیو سمیلن بھی ہوتے ہیں یہاں پہ جو ادھر کی طرف آپ کا پڑھتا ہے کون سا ساتھی ہو یہاں پہ گرین لینڈ پڑھتا ہے یہ گرین لینڈ میں ڈینمارک کے ادھین ہی ہے جو گرین لینڈ دیپ یہ چھتر ہے یہ بھی ڈینمارک کے ادھین ہے اس کے بعد میں ساتھی ہو کچھ اور پرسند بنتے ہیں یوروپ مادیپ سے جیسے دوستو جو اینٹ ورپ ہے اینٹ ورپ یہ کہاں پڑھتا ہے دوستو یہ پڑھتا ہے ساتھی ہو بیلجیم میں کہاں پڑھتا ہے بیلجیم کے اندر ساتھی ہو جو یہ اینٹ ورپ ہے یہ ویسو کا سب سے بڑا ہیرہ بھی اپار کے اندر کیا ہے ہیرہ بیپار کندر ہیرہ بیپار کندر اگر بیلجیم کی بات کرتے ہیں ساتھی ہو تو بیلجیم بھی لگ بگ آپ کا جو آپ کے دیش ہے رومانیا یوکرین ان کے ساتھ بھی یہی پہ بڑھتا ہے کون سا بیلجیم ٹھیک ہے تو ساتھی ہو جو اینٹ ورپ ہے یہ بیلجیم کا ہیرہ بیپار کندر ہے اگر میں بات کرتا ہوں ہیرے کی تو ساتھی ہو ہیرو کا جو سب سے بڑا کندر ہے یہ کون سا ساتھی ہو کناڑا ہے کناڑا کون سی خان بتائی تھی آپ کو انتاریو خان بتائی تھی کناڑا کے اندر جہاں پہ کافی زیادہ ماترہ میں ہیرو کا ویاپار یہ ہیرو کی سب سے بڑا ایک کندر کے روپ میں ہے تو یہاں پہ انٹورپ ہے جو ہیرا ویاپار کندر جو کہاں پہ ہے بیلجیم کے اندر ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آگے کا جو پرسن ہے یہ بتانا چاہوں گا ساتھ یہوں رپس سی کی جو ریس پری ایک جام ہے آر ایس پری ایک جام دو جار تیرہ اس میں یہ پرسن پوچھا گیا تھا کہ لورین شاہر پردیش لورین شاہر پردیش کس کا پرمک چھتر ہے ٹھیک ہے یعنی کہ کس کے لیے پرسید دیں تو یہ لوہا آیسک کے لیے کس کے لیے ساتھیوں لوہا آیسک کے لوہا اسپات کا پرمک کے اندر ہے اور یہ کہاں پڑھتا ہے ساتھ یہ جرمنی کے اندر پڑھتا ہے کہاں پہ جرمنی کے اندر پڑھتا ہے کونسا لورین شار پردیش ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ پرسن ہے کئی بار ایک جا میں پوچھا گیا پرسن ہے لورین شار جو پردیش ہے اس کا سممند کس سے ہے کس سے کھنن سے ہے یا کس کھنی سے ہے تو لہا اس پاتھ کا ایک پرم کے اندر ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستوں جو انگلینڈ کا گرنویت سہر ہے جو انگلینڈ کا گرنویت سہر ہے یہ ساتھ یہ جو لندن ہے اس میں ساتھ یہ ایک ریکہ گجرتی ہے جسے جو ادھر والا پارٹ ہے یہ یورپ کا لقبق جو پارٹ آتا ہے کس میں آتا ہے ساتھ یہاں پہ پوروی گولارڈ میں آتا ہے پیارے دوستوں پوروی گولارڈ میں آتا ہے اور اس کے حساب سے کس میں آتا ہے اتری گولارڈ میں تو اتری پوروی گولارڈ میں ہے یورپ کا ادھگتہ میں پارٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جیروڈگری کہہ سے گجرتے ہیں ساتھ یہ O جسے کہتے ہیں پر جی ای ایم تی diez نید جو گرنویچ مین تاہیم تو یہ کہاں سے گجر رہی ہے یہ گجر رہی ہے ساتھیوں برٹین سے اور برٹین کے کسے یہاں پہ برٹین کا جو یہاں پہ لندن ہے اور لندن کا گرنویچ سہر سے یہ گجر رہی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں آگے اگر بات کریں ٹیولیپ فولوں کی کھیتی جو میں نے آپ کو بتایا تھا نیدرلینڈ کے اندر ہوتی ہے سب سے بڑا دیپ کون سا گرن لینڈ جو کس کی عدین ہے دوستوں دنمارک کے دین ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نیدرلینڈ کے جو سمندر تٹی چھتے رہے اسے کیا کہتے ہیں ساتھیوں پولڈر یہاں پہ کرسی بھی کی جاتے ہیں یہ بھی چیز آپ کو میں نے بتا دی ساتھ ساتھ میں ساتھیوں ایک اور اچھا پرسن ہے جو ہنگری ہے کونسا ساتھیوں ہنگری اور ہنگری کی رازم کیا ہے ساتھیوں بودہ پیشٹ کونسی ہے بودہ پیشٹ ہے اور رومانیا کی بھی آپ کو بتائی تھی بودہ پیشٹ ایک ہے گوکھا ریشٹ ہے یہ دونوں ہی مطلب جو نام ہیں ملتے جلتے ہیں ویسے تھوڑا کوئی دکت نہیں ہے ویسے رازم نہیں کا اتنا پوچھتے بھی نہیں ہے تو ہنگری ہے ساتھیوں یہاں پہ جو سیتوشن گھاس کے میدان ہے جیسے آپ کو بتائیے تو سیتوشن گھاس کے میدان جو آپ کے دکشنی افریقہ ہے اس میں کیا کہتے ہیں ساتھیوں یہاں پہ ویلڈ کا آ جاتا ہے افریقہ کے اندر ساتھ ساتھ میں جو آپ کا ارجینٹی نہ چھیتر ہے یہاں پہ کیا کہتے ہیں پمپاس کہتے ہیں تو ایسے ہی ساتھیوں جو ہنگری ہے یہاں پہ سیتوشن گھاس میتانوں کو پستاج کے نام سے جانا جاتا ہے کس کے نام سے دوستوں پستاج کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں جو اٹلی کا نیپلز ہے اٹلی کا ایک چھیتر ہے نیپلز جہاں پہ ایک جو علم ہوکی ہے جو کون سا ہے ویسو ویس ویس جو ساتھیوں بڑا ہی تیج گتی سے اس کا ادھگار ہوتا ہے اور بڑی تیج گتی سے ویس پوٹ کی ساتھ میں یہاں پہ لعوہ کنکر پتر جو بھی گے سے باہر نکلتی ہے ویسو ویس جوانا مکھی جو کہاں پہ ساتھیوں نیپلز میں اور یہ کہاں پڑتا ہے اٹلی چھتر میں پڑتا ہے وہیں ساتھیوں ایک جیل ہے کون سی لادوگا جیل جو روس و فنلینڈ کی سیما پر جو روس و فنلینڈ کی سیما پر پڑتی ہے لادوگا جیل اور یہ ہے جیل یوروپ economists بڑی جیل ہے آپ کی سب سے بڑی جیل کون سے یہ ساتھی بہت اچھا پرسوی گلئی یوروپ کی سب سے بڑا جیل ہے لادوگا جل بھائی ساتھی اٹلی کی اندر ایک ندی یاتی ہے ہے ورنغی کا نام حسوس یہ ورنگی کون سی لدی ہے ورنگی اوٹلی کی گھنگا کہا جاتا ہے جسے کیا کہتے آہی은 اٹلی کی گھنگا یعنی جو گنگا ندی بھارت کی جو نیشنل ریور ہے راشتریہ ندی ہے ساتھیوں تو ایسے ہی یہاں پر پو ندی کو کیا کہا جاتا ہے اٹلی کی گنگا کہا جاتا ہے وہی وینس کو انڈریٹک کی رانی کہا جاتا ہے جو وینس چھیتر ہے اور وینس چھیتر کہاں پڑتا ہے ساتھیوں یہ وینس چھیتر آپ کا فرانس کے اندری پڑتا ہے وینس تو اسے کیا کہا جاتا ہے ساتھیوں وینس کو انڈریٹک کی رانی کہا جاتا ہے جو انڈری اٹک ہے ماف کیجئے گا وینس اٹلی چھتر میں ہی ہے اور انڈری اٹک یہاں پہ وینس ہے وینس اور اسے انڈری اٹک ساگر کی رانی بھی کہا جاتا ہے اپنام ہے پوچھتے تو نہیں ہے ویسے ساتھ ویسے پرسن لیکن پھر بھی ریل ویو ایسے سی ایکجام میں جرور پوچھتے ہیں کمپیٹسن جو ٹیچنگ ایکجام ہے اس میں اتنا کوئی ویلی بل کیوشن نہیں ہے بڑا کیسے نہیں ہے پھر بھی آپ کو دھیان رکھیں تو اپنام کا پرسن ہے یہاں پہ کہ انڈری اٹک کی رانی کسی کہا جاتا ہے تو کسی کہتے ہیں ساتھی وینس کو یہاں پہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ساتھ ایک نہر ہے کیل نہر کونسی ہے کیل نہر یہاں پہ اتری ساگر ہے اور یہاں پہ بالٹک ساگر ہے یہ ساتھ ایک اتری ساگر بالٹک ساگر اور یہاں پہ کونسی ساتھ ایک کیل نہر اتری ساگر اور بالٹک ساگر کو جوڑنے کا کاریہ کون سی کرتی ہے یہاں پہ کیل نیر یہ کاریہ کرتی ہے وہی ساتھیوں دوور جل سندھی آپ کو یہاں پہ میں نے بتاوی دیتی دوور جل سندھی یہاں پہ برٹین ہے اور یہاں پہ کون سا ہے ساتھیوں فرانس کا چھیتر آتا ہے اتری ساگر اور انگلیس سینل کو بھی جوڑنے کا کاریہ کرتی ہے یعنی کہ انگلیس سینل اور کون سا ہے یہاں پہ اتری ساگر اس کو بھی جوڑنے کا کاریہ کرتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں اگر بات کرتے ہیں آلپس پروت کی تو یہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا آلپس پروت کا سروچی بندو یہ آلپس پروت یہاں پہ ہے جو ماؤنٹ بلانک ہے اور ساتھیوں سروچ اس کی جو چوٹی ہے کہاں پہ پڑتی ہے ساتھیوں فرانس کے اندر پڑتی ہے تو ساتھیوں یہ تھا آج کا ٹوپک اور یورپ مادی میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ساتھیوں آپ کا کوئی بھی سمجھا ہو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہو تو پریز آپ کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں آپ کی سمجھا کا سمدان کیا جائے گا کئی بار کیا ہوتا ہے ساتھیوں بڑا ٹوپک ہوتا ہے اس میں کئی چیزیں آپ پڑھیں جو لکھ دیتے ہیں دوسری موز سے کچھ اور نکل جاتا ہے یا موز سے صحیح بول دیتے ہیں یہ ہو جاتا ہے ساتھیوں غلطیاں ہو جاتی ہیں ساتھ ساتھ میں ساتھیوں آج کا یوروپ مادیب کمپلیٹ ہوا آپ اسے جرور اس ویڈیو کو دو تین بار اگر آپ دیکھتے ہو تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ کہ آپ کے ایک جام کے اندر یوروپ مادیب سے سمجھت کوئی بھی پرسنیاں پر گلت نہیں ہوگا پھر سے ساتھیوں اگر ایک بار ہم دوبارہ سے اس کو دیکھتے ہیں تو چھترفل کے اگر بات کرتے ہیں موٹی طور پر تو چھے پوئنٹ پرسنٹ اس کا چھترفل ہے چھترفل کی درشتی سے یوروپ مادیب چھے نمبر پر آتا ہے جنسنگے کی درشتی ساتھی اس کا تین نمبر آتا ہے ٹھیک ہے وہیں یہاں پہ اگر بات کرتے ہیں اس دیس اس مادیب میں تو ٹوٹل چھے آلیس یہاں پہ دیس ہے ٹھیک ہے سیتوشن کتی بندی گھاس میدانوں کو یہاں پہ پستاج کہتے ہیں اور کہاں پہ کہتے ہیں ساتھیوں ہنگری کے اندر کہتے ہیں ساگر میں گرتی ہے وہی کسیپین ساگر میں یوروپ کے دو دیس ہے کون سے ایک تو روس ہے ایک ساتھ میں کون کون سا ہے یہاں پہ ساتھیوں یہ آتا ہے اجربیجان یہ دو دیس یہاں پہ سیما لگاتے ہیں وہی یہاں پہ آتا ہے بلیکس یہ کالا ساگر کالا ساگر اور کسیپین ساگر کے بیج میں یہاں پہ اجربیجان اور جورجی آتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو دیس بیچ میں آتے ہیں وہی ساتھیوں کالا ساگر سے یہاں پہ ترکی جو ترکی ایسیا اور یورپ دونوں میں پھیلا ہوا ہے وہی روس ایسیا اور یورپ دونوں میں پھیلا ہوا دیس ہے تو یہاں پہ کالا ساگر سے ترکی ہے رومانیا ہے یکرین ہے ساتھ ساتھ میں ساتھیوں روس ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ آتا ہے آپ کا کچھ دیس اور آتے ہیں یہاں پہ جیسے بیلجیم یہ کچھ یہاں پہ سیما لگاتے ہیں کس سے آپ کی کالا ساگر سے سیما لگاتے ہیں وہی ساتھی ہو ہیرا بیاپار کے اندر جو آپ کو بتایا تھا بھی یہاں پہ اینٹورپ چھتر ہے کون سا ہے اینٹورپ چھتر جو کہاں پہ ہے بیلجیم کے اندر پڑتا ہے وہی ساتھی ہو سرو میں آپ سے بات کی تھی بالٹک راجے یا پھر یہاں پہ بات کی تھی آپ کے بالکن راجے بالٹک راجی بھی سرینے میں ایسٹونیا لاتویا لیتھوانیا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ساتھ ساتھ میں آپ کے سویڈن یا پرائی دیپ میں آنے والے دیش ناروے ہے سویڈن ہے اور ایک آتا آپ کے فن لینڈ جو فن لینڈ کو اپن ہزاروں جیلوں کی بھومی کے نام سے بھی جانتے ہیں وہی ساتھی ہو فیوڈ تٹ جو سندر تٹو والا دیش ہے وہ کون سا ہے ناروے ہے وہی اگر بات کرتے ہیں یہاں پہ سویڈر لینڈ کی تو سویڈر لینڈ میں ساتھی ہو یہاں پہ ساتھ ساتھ میں فرانس کے اندر یہ دونوں ہی دیشوں کی سیماؤں پہ ہے تو یہاں پہ جو ماؤنٹ بلانگ اونچی چوٹی ہے فرانس کی چھتر کے اندر پڑتی ہے وہی پیرینیج پروت مالا بھی کہاں پہ پڑتے ہیں ساتھی ہو یہاں پہ فرانس اور یہاں پہ جو سویڈر لینڈ ہیں ان کی سیماؤں تھی چھتروں پڑتی ہے سیرہ نیو دا اسپین کے اندر ہے وہی ایک پروت سنگلہ اپنائن یہ اٹلی کے اندر پڑتی ہے اور اس کا دکشنی بار کون ساتھی ہو بھومت دیس ساگر ہے اس کے نیچے کی طرف کون ساتھ آتا ہے افریقہ مادیب اور افریقہ مادیب یہاں پہ جو الگ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے جبرالٹر ترسندی سے وہی ایشیا مادیب ساتھی ہو یہاں پہ کیسی پین ساگر اور اس کے ساتھ ساتھ میں یورال پروت مالا سے الگ ہوتا ہے سب سے بڑا دیس روس ہے سب سے چھوٹا دیس ویٹیکن سٹی ہے اچتم بندو یہاں پہ آپ کو ماؤنٹ ایلبروس اور یہاں پہ نیمتم بندو کیسی پین ساگر ہیں وہی اور اگر بات کریں یہاں پہ امپورٹینٹ انگلیس چینل جو اٹلانٹک مہا ساگر کا ہی بھاگ ہے تو انگلیس چینل اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ اتری ساگر ان دونوں کو جوڑنے کا کاری ہے دوور جل سندھی کرتی ہے وہی ساتھ ساتھ میں الگ کرنے کا کاری ہے یہاں پہ فرانس کو اور کس کو یہاں پہ ساتھی ہو یعنی کہ برٹین کو الگ کرنے کا کاری کرتی ہے یہ برٹیز دیپ سومو ہے جس میں آپ کے یوکی آتا ہے یہاں پہ آئرینینڈ ہے اور اسکوٹلینڈ ہے یہ کچھ دیسے آپ کے ساملت کیے جاتے ہیں تو یہ کچھ ساتھیوں پرسن تھے اور اس میں آپ پہ دو تین بار ویڈیو کو دیکھنا آپ کو بہت اچھا لگے گا اگر پھر بھی آپ یہاں پہ کوئی سمجھ چاہتے ہیں تو آپ پلیز کمنٹ بوکس میں جرور ساتھیوں بتائیں اور ساتھیوں لگاتار ہمیں اچھا لگے گا ویوز اچھے ملیں گے تو بڑیا لگے گا ساتھیوں تو پلیز آپ سبسکرائب کریں چینل کو نیا کوئی دوست ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سیر جرور کریں ٹھیک ہے ساتھیوں جائے ہن ساتھیوں رام رام گھر رہیں سوست رہیں اور لگاتار پڑھائی کرتے رہیے جائے ہن